اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے آپ ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزوان زخور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر سرخیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو بتا دیکھیں جبکشمین انتظامیہ نے بڑی کاروائی کی ہے قومی ترانی کی توہین معاملے میں درجن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر جبکشمین انتظامیہ کی بڑی کاروائی جہاں پہ قومی ترانی کی توہین کے معاملے میں درجن افراد کو گرفتار کیا گیا آپ کو بتا دیکھیں قومی ترانی کے وقت کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی ہوئی ہے جس دوران قومی ترانی کی تقریب تھی اس وقت یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئی ہے جس کے نتیجے میں آپ چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ایل جی کی موجودگی میں جون میں یہ تقریب ہوئی تھی جہاں پہ قومی ترانی کے وقت یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے اب انتظامیہ نے ان کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے اور فیلال اس معاملے میں چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ جن کشمیر کے لیفٹنگ گورنن منوش سنہ کے ساتھ جون میں مناقضہ ایک تقریب کے دوران قومی ترانہ بجایا گیا تھا جس میں کھڑے نہیں ہوئے تھے اور انتظامیہ نے اس حوالے سے چند پولیس اہلکارو کو چلے اس حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ سرینگر پولیس نے اس خبر کی تردید کی ہے اور پولیس نے اس حوالے سے کہا کہ یہ خبر غلط ہے اور اس حوالے سے پولیس نے اس خبر کی تردید کی ہے آپ کو بتا دیں کہ خبر آئی تھی کہ چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے قومی ترانہ کی توہین کے معاملے میں لیکن اب پولیس کی جانب سے اس حوالے سے پولیس نے اس خبر کی تردید کی ہے اور پولیس نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے چلے بڑی خبر آ رہی ہے اس حوالے سے جمع کشمیر میں قومی ترانہ کی توہین کے معاملے پر بڑی خبر آ رہی ہے جمع کشمیر میں قومی ترانہ کی توہین کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اب اس حوالے سے پولیس نے اس خبر کی تردید کی ہے سرینگر پولیس نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور بارہ افراد کے خلاف غیر اخلاق کی برطاو پر کاروائی ہوئی ہے پولیس نے اس حوالے سے واضح بیان دیا ہے کہ بارہ افراد کے خلاف کاروائی ہوئی ہے سی آر پی سی کے دفعہ ایک سو اکاون اور ایک سو سات کے تحت یہ کاروائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر میں قومی ترانہ کی توہین کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس معاملے پر جمع کشمیر میں پولیس کا بیان اس حوالے سے آیا ہے اور سرینگر پولیس نے خبر کی تردید کی ہے بارہ افراد کے خلاف گہر اقلاقی طور پر جمع کشمیر کے حوالے سے بڑی خبر جاہاں غیر اقلاقی برتاو کیا گیا جس کے بعد پولیس نے سیار پیسی کے تحت ان کی خلاف کاروائی کی ہے بارہ افراد کے خلاف غیر اقلاقی برتاو پر کاروائی ہوئی ہے اور سیار پیسی دفعہ ایک سو سات اور ایک سو اکاؤن کے تحت یہ کاروائی ہوئی ہے سیدھا سرینگر چلیں گے جہاں ہماری نمائد فیصل ہمارے ساتھ ہیں فیصل کیا کچھ پولیس کا بیان اس حوالے سے آیا ہے خبر کی تردید ہوئی ہے کیا کچھ کہا ہے پولیس نے اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں ظہور بلکل جو خبر گشت کر رہی تھی سوچل میڈیا پر اور کافی جیدہ بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز اور نیشنل میڈیا ہاؤسز ان کی طرف سے بھی اس حوال کو یہ خبر کی گئی تھی کہ چودہ لوگوں کو جو مکشمیر پولیس سے ارسٹ کیا ہے جو کی پیڈل پارس کیس پنکشن یہاں پر ہوا تھا جو مکشمیر پولیس کی طرف سے اس کو آرگانیز کیا گیا تھا وہاں جب نیشنل آنسوم گیا گیا تھا یا اس کے لیے جو لوگیں وہ اس نے دسترس تک کیا تھا وہ کھڑے نہیں ہوئی تھے تو یہی خبر اس پر تک گشت کر رہی تھی کہ چودہ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے اور اس کو خلال سینٹر جیل منتقل کیا گیا ہے لیکن جیسے یہ سوچل میڈیا پر ایک خبر آئی اس کے بعد ہی شرین انگر پولیس کی طرف سے ٹیویٹ کیا گیا ہے یہ آنکنپر خبر ہے اس کے کوئی تصریق ابھی تک نہیں ہوئی کسی کسی پر سن کو دی приложائے پ 승ما ہی کہا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے اس سارے معاملے کی جو ہے انہوں نے دینایایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آنکنپر خبر ہے یہ جھوٹی خبر ہے ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے اور نہ ہی کسی لوگ کی نہیں نہیں ناہی پولیس آفشلز کو نہ ہی کسی عام لوگوں کو جو ہے اس کے حوالے سے یہ آرست کیا گیا ہے حال엽 آپ نے دیکھاؤ ہے کہ اس ٹائم بھی یہ گورنر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ابھی نیچے بیٹھے تھے وہ کام کچھ رہے تھے جو کہیں نہیں کہیں گلت ہے اسے جو ہے جو نیچے میں اس کی عزت کی ہم کہہ سکتے ہیں عزت کی جو ہے وائلیشن ہوتی ہے تازیم خراب ہوتی ہے تو کئی نہیں کہیں اس چیز سے بھی کفتی جدہ مسئلہ بنا تھا لیکن یہ جو اس وقت اسی کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں کو ایکسی بھی کیا گیا ہے پولیس نے اس کو ٹرینگر کیا ہے پولیس نے کہا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے تہانا کہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بڑے بڑی میڈیا ہاؤس جو ہے نیچنل لیول کے انہوں نے بھی اس خبر کو کیا ہے تہاں پولیس کی طرف سے سرنگر پولیس کی طرف سے اب بھی اس کو ٹرینگر کیا گیا ہے چلے بہت مشکل ہے تفصیلات فرام کرنے کے لئے سرنگر سے فیصل تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جو سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی اس کے اب پولیس نے تردید کی ہے پولیس نے کہا کہ صرف بارہ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جنہوں نے گیر اخلاقی برطاو کیا ہے سیار پیسے کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دی جبو کشمیر میں اسمبل انتخابات کے نقاد سے متعلق دائر عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سمات ہوئی ہے پینثرز پارٹی کے سینئر لیڈر اور ایڈوکیٹ ہرش دیو سنگھ نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی جس پر آج سمات ہوئی ہے اور آپ کو بتا دی کہ ہرش دیو سنگھ نے مطالبہ کیا تھا کہ جبو کشمیر میں انتخابات ہونی چاہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ریاست میں انتخابات کے معاملے پر خاموش اکتیار کر رہی ہے اس حوالے سے ہرش دیو سنگھ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور جس پر آج سنوائی ہوئی اور گیرہ جولائی کے بعد اب معاملے پر سمات ہو سکتی ہے آپ کو بتا دی جبو کشمیر میں انتخابات کے انقاد سے متعلق سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی تھی اور یہ عرضی ہرش دیو سنگھ نے دائر کی تھی جس پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور اب اس معاملے پر گیرہ جولائی کے بعد سمات ہو سکتی ہے سیدھا نیوز روم چلیں گے ایڈیٹر اشفاق گاور ہمارے ساتھ ہے اشفاق آج سپریم کورٹ میں ہرش دیو سنگھ کی جو عرضی انہوں نے داخل کی تھی ان دکھابات کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے اس پر اور کیا کچھ کہا گیا ہے جو عرضی داخل کی گئی تھی ہرش دیو سنگھ کی جانب سے سپریم کورٹ میں آج اس پر سنوائی ہوئی کیا کچھ فیصلہ آیا ہے بلکل تھوڑی در پہلے سپریم کورٹ کے اندر جو پینترز پارٹی کے لیڈر ہرش دیو سنگھ جو سابق وزیر بھی ہے ان کی طرح سے جو عرضی سپریم کورٹ کے اندر دی گئی تھی کہ جو مکشمیر کے اندر جلد سے جلد انتخابات کرایا جائے پانچ سال سے زیادہ وقت ہو گیا کہ الیکٹڈ گارمیٹ نہیں ہے اور یہ بنیادی اصولوں کی خلاف ورد یہ اس کی سماعت جو ہی آئے شروعی تو چیف جیسٹ آف انڈیا کی سربراہی میں یہ اجلاس چل رہا تھا تو چیف جیسٹ نے اس پورے معاملے کو سننے کے بعد کہا کہ گیارہ تاریخ کو دفعہ تین سو ستر پر ہم نے بات شروع کر دی ہے تو اس معاملے کو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ یہ معاملہ ایک جیسا ہے اگرچہ حرش دیوزنگ کی طرف سے اور ان کے وقلا کی طرف سے لگاتار یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہونریبل کوٹ کو یہ بتایا جائے کہ انتخابات کا معاملہ ہے اور تین سو ستر الگ معاملہ ہے تاہم جو ہونریبل کوٹ ہے سپریم کوٹ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ معاملہ ایک ساتھی ہے جب کشمیر کا معاملہ اور دونوں پرٹین ایک دوسرے کے ساتھی کریں اس کے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ معاملہ ایک ساتھ سنے اور اب امید یہ ہے کہ جب گیارہ تاریخ کو نوٹس کا دن ہوگا تین سو ستر پہنتیسے کا اور ایکسپیکٹری ہے کہ اگست کے مہینے میں اس پر پھر سنوائی شروع ہوگی لیکن اس کے بعد ہی اس والے معاملے پر بھی کوئی بات آگے بڑھ سکتے فیلال گیارہ تاریخ تک اس کو التباہ میں ڈال دیا گیا چلی بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ایڈیٹر اشفاہ گورن ہمارے ساتھ ہی تو ان کا کہنا ہے کہ جو عرضی دائر کے گئی تھی سپریم کورٹ میں آج اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دونو عرضی ایک ہی ہے چاہیے دفعہ تین ستر کا معاملہ ہو یا انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہو اور اب اس حوالے سے گیارہ جولائی کے بعد سمات ہو سکتی ہے خبرنامہ جاری ہے وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوں اس سے جاری ہے آج چھہہزار پانچ سو چھہسٹھ یاتری پر مشتمل ساتوہ جتھا ناروکی گوچ میں بگوٹی نگر جمعور سے کشمیر کی طرف روانہ ہوا یاتری نونون اور بالتل بیس کیم پہنچیں گے جہاں سے وہ اگلے دن شیولنگم کے درشن کے لئے روانہ ہوں گی ادھر پانچوہ جتھا نونون بیس کیمپ اور بالتل سے آج درشن کے لئے روانہ ہوگا جبکہ چوتھا جتھا درشن کر کے واپس لوٹے گا امنہ تیاترہ دوزار تیس کے سلسلے میں پہلی پانچ دنوں میں گفہ میں حاضر دینے والی یاتری کی تعداد پچاس ہزار تجاوز کر گئی ہے حکام کا کہنا کہ یاتری کے اولین دنوں میں یہاں باری رشت رہتا ہے جس میں بعد ازاں بتدریج کمی آتی ہے یاترہ میں روزانہ ہزارو یاتریوں کے شامل ہونے کی ایک بڑی وجہ سازگار موسمی صورتہ آل ہے کیونکہ اچھے موسم میں یہاں یاتریوں کو پہنچنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس دوران یاتری خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے انہوں نے کیے گئی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کی ہم لوگ 80 سے آئے ہیں اور بابا برفانی کا درشن کرنے کے لئے تو پچھلی بار بھی آئے تھے تو بادل پڑ گیا تھا تو نیو جوالے بولے کیسے آپ لوگ جائیں گے ہم کہے بابا کا بھروسہ ہے اور مردنا جینا تو ہم لوگ بھگوان کے ہی ہاتھ میں ہیں تو ہم لوگ اچھے سے درشن کیے اس بار بھی بابا ہم لوگ کو بلائیں ہیں ہم لوگ یہی کامنا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سارے یاتری اچھے سے جائیں درشن کریں بابا کا اور اپنے پرے گھر کے لئے لٹیں پوری جوس اور پوری پھورتی کے ساتھ ہم لوگ اس بار بڑے منویوک سے بابا کے درشن کو چلے ہیں اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس بار ایک دم ہم لوگ کے انکول سارے مہاول ہم لوگ کے انکول ہیں اور ہم سب سے زیادہ دنیباد ہماری یہاں کے پھورس مطلب ملٹری پہوزی جتنے بھی ہیں ہم لوگ کے سیکورٹی کے لئے بیچارے دن رات چلے سیدھا نونون بیس کیمپ آپ کو لیے چلیں گی جہاں ہماری نمائندے فیدہ ہمارے ساتھ ہے فیدہ آج اور ایک کافلہ نونون بیس کیمپ پہنچیں گا اور کچھ یاتری جو ہے وہ درشن کر کے واپس لوٹے ہیں کیا کچھ تیاری ہے اور جو درشن کر کے واپس لوٹے ہیں کیا ان کا کہنا ہے کیسا اس سال ان کا ایکسپیرینس رہا ملکل زہور جہاں آپ نے ایکسپیرینس کی درشن کیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کافی اچھا لگتا ہے ان کی زبان پر پہلا الفاظ وہ یہی ہے کہ کافی اچھا لگا جب ہم نے بابا کے درشن کیا ہے کیونکہ ہم گھر سے تو نکڑے ہیں صرف ایک ہی دل میں ایک ہی باتی تو بابا کے درشن پر کب ہم حاضری دے یعنی کہ جو بار بار آتے ہیں جن کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں کافی زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم درشن کے لئے نکلتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کب پہنچے اور ہماری جو مراد ہے وہ کب پوری ہو جائے گی دیکھیں جہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان کے رہنے یا کھانے پینے کے حوالے سے اگر بات کرے گے تو دیکھ لیں یہ ظہور کی پہلے جن سے ہی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے سہولیات جو ہے وہ رکھی گئی ہے سرین ورڈ کی طرح سے سرکار کی طرح سے یا ظلہ انتظامیہ انتناک کی طرح سے اگر ظلہ انتظامیہ انتناک کی بات کریں گے خود یہاں کے جو ڈیپٹی کمیسر انتناک ہے خود چوبیسہ زنگ ٹیم مولیٹر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی اگر ہم یہاں پر بات کریں گے کسی باقی اور چیزوں کی جیسے رہنے کے لئے جگہ ہے جیسے کھانے پینے کے لئے جگہ ہے جو بنائی گئی ہے جو تیار کیا گیا ہے پہلے ہی اس کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم بات کریں گے ان چیزوں کی تو کہیں نہ کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار کی جو یاترہ ہے وہ تفل رہے گی اور ہزاروں کی تعداد میں جس طرح سے ریکارڈ توڑ یاترہ ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پرانے ریکارڈ تھے وہ اس بار ٹوٹ جائے گے موسم کے حوالے سے کیونکہ موسم جو ہے اکثر کروک لیتا تھا لیکن اس بار مہربانی ہے کیونکہ موسم بھی کافی خوشگوار ہے اور موسم کا حال میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو کہ اگر ہم پیلگاہ وادیوں کی بات پر جئے پیلگاہ وادیوں میں بھی آج کل جو ہے وہ دوپ ہی دوپ نظر آ رہی ہے شام کے وقت سویٹر پہنی پڑتے ہیں اور سندن وادی سے آگے کے پڑاؤں کے لیے ہم کافی زیادہ امیدیں رکھ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم پہنچے اور بابا کے درشن کریں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ دوہزار تیز کی جو یاپرہ ہے وہ ریکارڈ توڑ ہونے جا رہی ہے اور اس حوالے سے ان کے لیے سب ہی انتظامات پہلے ہی کیا گیا ہے چلی چلی فیدہ بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے نمیان بیس کیمپ سے فیدہ ہمیں تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یاتریوں کا جوش اور جذبہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس بار موسم بھی خوشگوار ہے اور اس حوالے سے یاتری پرجوش اور خوش نظر آ رہے ہیں یاتری درشن بھی کر رہے ہیں اور جو یاتری درشن کر کے واپس لوٹے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جس طرح سے انتظامات کیے گئے تھے وہ اس سے مطمئن ہے آگے بڑھتے ہیں بارہ مولا پولیس نے زنانہ پارخ خواجہ باغ علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کو حراسہ کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں کو گریفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ پولیس تھانہ بارہ مولا کو ایک شخص کی بارہ مولا پولیس نے زنانہ پارخ خواجہ باغ علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کو حراسہ کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں کو گریفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ پولیس تھانا بارہ ملا کو ایک شخص کی طرف سے تحریری شکایت موصل ہوئی جس میں الزام لگایا کہ زنانہ پارک کے قریب دو افراد نے ان کی جوان سال بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اسے حرانسہ کیا ان نے بتایا کہ شکایت پر کاروائی کرتے ہوئی پولیس نے تھانا بارہ ملا میں قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ افیار درج کر کے تحقیقات شروع کر دی جس کے بعد بارہ ملا پولیس نے سخت کوششو کے بعد دونوں چھڑ چھاڑ کرنے والوں کو گریفتار کر کے فوری طور پر تحویل میں لیا گریفتار افراد کی شناخت آقیب سلام بٹھ اور پونٹی ولد عبد السلام بٹھ اور یاسر آمد بٹھ ولد فیاض آمد بٹھ دونوں فتح پور کے ریاشی ہے فی الحال اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے زلطر قیدی کے مشنر ڈوڑا وشش پال مہاجن نے بدروہ کے دارہ گاؤں کا دورہ کیا جس دوران ڈی سی نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنی مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم نے اپنے گاؤں میں ڈی سی کو دیکھا ہے اس مقابل زلطر قیدی کے مشنر نے کہا کہ اس علاقے میں سیاحت زراعت وغیرہ کی اچھی گنجائش ہے اور ہم اس شعبی میں مزید کام کرنے کے کوشش کریں گے تاکہ مستقبل قریب میں یہ علاقہ ترقی کے ایک مثال بن جائے ہمارا وہ جو ہاؤس وڈز والا یہ تو آ جائے گا کتنے گھر ہیں جو انکنیکٹڈے ہیں میرا مین مسئلہ ہے کہ جو مشلہ تھاڑا گرلز ہائی سکول ہے وہ ہائر سیکنڈری بننا چاہیے اس کے بعد ہمارے جو مسئلے ہیں گریونس ہیں یہاں جو روڈ ہے دھارہ کا وہ اوپر تک گاؤں تک جانے چاہیے تیسرا مسئلہ سر یہ جو رہی ہے ان کے پیمنٹ رہی ہے بکایا جو پی ایم جی وائی نے یہاں روڈ بنائی بہت اچھی بنائی لیکن اس میں کچھ لوگوں کا معاوضہ رہا ہے بکایا وہ بھی مسئلہ ایک ہے اور خاص کر کے سہرنا پانچائت کا پانی کا مسئلہ ہے سر وہ جو نوبارڈ میں آیا تھا پروجیکٹ سنکشن ہوا ہے ابھی تک اس کے کام نہیں ہوا ہے اور سر جو پی ایم ای وائی میں جو لینڈلیس لوگ ہیں جن کو زمین نہیں ہے موقان تو سنکشن ہوا لیکن زمین بنانے کے لئے نہیں ہے وہ ہونا چاہیے سر اور ڈیسی صاحب کو ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ یہ ہماری پانچائت میں آئے اور ہماری سنی انہوں نے ہماری باتیں سنی ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سنے شکریہ ایک بار پھر ڈیسی صاحب کا شکریہ آدھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جیسے ہارٹی کلچر کا تھا چھوٹی 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 باتیں یہاں پہ رکھی اور ہم ڈیسی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں کہ جو تھاکر صاحب کے بلانے پہ یہاں پہ آئے ایبزٹ کیا دھارہ گاؤں میں اور یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے ان کو رکھا فیلال تو اس میں ڈیسی صاحب نے کچھ اپنا اشواسن دیئے کہ جو بھی جیسے پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کا مسئلہ ہے کئی پہ پول نہیں ہے کئی پہ پائپ نہیں پہنچی ہے وہ انہوں نے اشواسن دلائے کہ چار پنچ دن کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اسی بہانے سے جو ہے ہمارے دھارہ گاؤں کی ساتھ میں ہنگا پن جائے تھے ڈاک بنگلو اشابل کے سامنے منسپل کمیٹی اشابل نے ایک یورینل بلاک کے ہی سال قبل تعمیر کیا تھا جو کہ اب خستہ حال ہو چکا ہے جس کے وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو کپڑے یا رومال کا سہارہ لینا پڑتا ہے تاکہ جو بدبو آس پاس ہے اسے کسی حد تک چھٹکارہ مل سکے اسی طرح کوکرناگ ڈولابنٹ ایتھارٹی نے بھی سیاہوں کے لئے ایک موبائل ٹوائلٹ نصب کیا ہے مگر وہ بھی ایک سال سے ناکارہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے اس حوالے سے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی موسیقی 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 ہیے اچھا بves اچھا بتائیا ہے شاکتری ستارکٹر کے لئے مشرور وکر اختصار یہاں بڑھتا ہے یه اچھا ت mellanک، åt قدمت یہاں رک ediyorum یعنائیسی میکوشگوش shine کیا نے یہ دنیا بہتوں رکھنے یہاں دخال caps 들어가 تس defendant موسیقی 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 چلے چندگر آپ کو لے چلیں گے جہاں پہ حریانہ کی سیم منوحارلال کھٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنا دیں موسیقی 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 بھولتے ہیں ویدور ویدوور ویدوات مہلا ہوتی ہے ویدور پروش ہوتا ہے تو جو پروش جو ویدور ہو جاتا ہے جس کی پتنی کا دہانت ہو جاتا ہے تو ایسے ویکتیوں کو تین لاکھ روپیہ اور اس سے انکم کم ہے جو ام نے ویدوہ اور اولیج میں بھی کی ہوئی ہے اور آیو چالیس ورش سے ساٹھ ورش تک ان کو بھی ورطمان ساڑھے ستائیسو روپے کی در سے پینشن ملا کرے گی ڈیمانڈ یہ تھی لیکن دوسری بھی آگئی تھی وہ پچھلے کچھ انوٹیوشن آج اگر آنس کیا ہے تو انوٹیوشن کیا ہے تو انوٹیوشن کی اگر آنس منٹ سی ایم کی ہوتی تو آہاں تو اکہ نوٹیوشن کر کے جلائی سے ہی دے سکتا ہے ہو جائے گی لیکن ہم فرس جلائی سے اس کو لاغو کر دیں گے چاہے اس کو کوس ٹیکٹو بھی لینا پڑے گا سنکھیا ہاں وہ تو ملے گی وہ تو اس کے بعد بڑاپا ہی ملے گی جیسے کلب نے بتایا تھا کہ جو بدھوا ہے اس پینشن کا نام پر بڑاپا منشن ہو جائے گا تو ان کی بھی ساٹھ سال کے بعد بڑاپا ہو جائے گی دونوں نہیں گئی چالیس سے ساٹھ یہ ہے چاٹھ کے بعد وہ ہے ایک مٹے کے مٹے بعد ملیں گا آدھ ملیں گا میں سنکھیا اس کی بتا رہا ہوں آکڑا بتا رہا ہوں کل ملا کر کے ان دونوں ورگوں میں اکتر ہزار لوگوں کو لا ملے گا جو رفلی بیس کروڑ روپیا ماسک حرثات دو سو چالیس کروڑ روپیا سال کا یہ سرکار کے ایک چکر کے اوپر اس کا روحہ پڑھائے گا اس میں لگ بگ پیسٹھ ازار کے آس پاس تو عویبائت ہیں پوروش اور ملائیں پہتالیس سے ساٹھ ایک اسی سے نیچے اور پانچ ازار ساتھ سو یہ ہیں ویدور پوروش چالیس سے ساٹھ جن کی آئے تین لاکھ سے نیچے ہیں پانچ ازار چھہ سو ستاسی آج ہمارے پوروش پریوار پیچار پدر کا ڈھاٹا اس میں ہے اس میں کچھ پریوار ایسے ہیں جو انویریفائیڈ ہیں زیادہ نہیں ہیں کوئی دو ڈھائیسوں ایسے ہیں جن کے ویریشن ہونے کے بعد اپنے آپ کو اوٹومیٹکلی جنگے آئے ایک اسی کے ساتھ ہمارے جو انسوچی سماج کے لوگ ہیں کل وہ آئے تھے دو دار سترہ میں ایک اندولن کیا تھا کسی ایک سپریم کورٹ کے نیرنہ کے برد کاندولن تھا دیش پہ پی کیا تھا ہریانہ میں بھی ان کے خلاف کچھ مقدمے ہو گئے تھے چون مقدمے تھے سینکڑوں لوگ اس میں نامجد تھے کچھ گرفتار ہوئے بعد میں بیل پر چھوٹے ہیں کچھ گرفتار بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن نامجد وہ ہیں تو ایسے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سبھی چون مقدمے بسیتے کو بہت سیریس نہ ہو تو جو لیگل جو بھی ایک پروسیس رہتی ہے اس کے ساتھ سے ان کو واپس لینے کا یہ لینے کیا ہے 54 ہیں اور نامجد تو کتنے پتا نہیں لیکن 117 لوگ ایسے تھے جو گرفتار ہوئے تھے اور جن کی بیل ہوئی تھے چلیے بڑی خبر آرہی ہے اس کے ساتھ سی بی آئی کی جمعوں میں کاروائی ہوئی ہے بڑے اور اہم خبر جمہ کشمیر کے حوالے سے سی بی آئی کی جمعوں میں کاروائی ہوئی ہے جی ایم سی جمعوں کے پرنسپل آفس پر چھاپا ماری ہوئی ہے جی ایم سی جمعوں میں چھاپا ماری ہوئی ہے اور تاریخ کی پیدائش بدل کر ایم بی بی ایس میں داخلے لینے کا ہے الزام بڑے اور اہم خبر برد سیٹفیکیٹ کے ساتھ چھے چھاٹ پر مقدمہ درج ہے اس حوالے سے کاروائی ہوئی ہے جی ایم سی جمعوں میں یہ کاروائی ہوئی ہے جہاں پہ سی بی آئی کی چھاپ مار کاروائی ہوئی ہے اور جی ایم سی جمعوں میں ڈیٹا برد کو لے کر یہ کاروائی ہوئی ہے یہ تصویری بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جی ایم سی جمعوں سے جہاں پہ جی ایم سی جمعوں کے پرنسپل پر کاروائی ہوئی ہے تاریخ پیدائش کی بدل کر ایم بی بی ایس کا داخلہ ہوئی ہے اس حوالے سے اب جی ایم سی جی ایم سی جمعوں میں کاروائی ہوئی ہے مووینہ طور پر یہ الزامات آئید کیے گئے ہیں کہ اس میں ڈیٹا برد میں ہیر اپ فیری کی ہے گڑ بڑی کی ہے اور اب اس حوالے سے سی بی آئی نے جی ایم سی جمعوں میں چھاپا مارا ہے ابھی تک کے تازہ اردو خبر نامے میں پھلا لیتنا ہی اپنے میزبان زہولولائیوی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پولستان نیوز